ہمارے گاؤں ساکران کے باغات کراچی اور ہب شہر کے دامن میں موجود ساکران کا یہ علاقہ خوبصورتی کے ایک بہترین مثال پیش کرتی ہے کسی بھی گاؤں یا علاقے کا خوبصورتی کا انحصار اس میں موجود سبزہ داری اور اس کی ہریالی پر ہوتی ہے اگر وہاں باغات لگے ہوں تو وہ علاقہ اور بھی خوبصورت بن جاتا ہے اسی طرح ہمارے گاؤں ساکران کے علاقے میں ہریالی اور سبزہ داری تو ہے ہی لیکن یہاں پہ بڑے باغات بھی ہیں جو کہ ساکران کی خوبصورتی کا وجہ بھی ہیں ساکران کے علاقے میں یہ باغات ہر چپے پر لگائے گئے ہیں اور یہ باغات وسیع پیمانے پر لگائے گئے ہیں ان میں طرح طرح کے اور مختلف باغات ہیں ساکران میں موجود ان باغات سے بظاہر آمدنی اور پیداوار تو ملتی ہے لیکن ان کی وجہ سے ہونے والی خوبصورتی کا بیان یوں نہیں کیا جا سکتا میرے گاؤں ساکران کے خوبصورت باغات کے اس ویڈیو میں میں آپ کا دوست آئی بھی آپ لوگوں خدمت میں حاضر ہوں جیہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں اپنے گاؤں ساکران کے حسین اور خوبصورت باغات دکھاؤں گا جو کہ ہمارے گاؤں ساکران میں لگے ہوئے اور ہمارے گاؤں ساکران کے خوبصورتی کا وجہ بھی ہے لیکن دوستو اس سے پہلے میں نے ساکران کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ لوگ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ساکران کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے تو اس کی خوبصورتی کے بارے میں دکھانا ایک ویڈیو کے اندر ممکن نہیں ہے لہٰذا ہر ایک پہلو پر میں الگ الگ ویڈیوز بناوں گا تاکہ میں اپنے گاؤں ساکران کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا سکوں اور اس کی خوبصورت اور حسین مناظروں کو آپ لوگوں کو دکھا سکوں اسی طرح سے آج کے اس ویڈیو میں میں اپنے گاؤں ساکران کے حسین اور خوبصورت باغات دکھاؤں گا کہ یہاں پہ کس طرح کے باغات لگے ہوئے اور یہاں پہ کون کون سے پھل کے باغات ہیں تو دوستو یہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو دوستو اس کے لیے آپ میرے ساتھ دیجئے گا اور میرے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتی رہے گا ایک اندازے کے مطابق ساکران کی زرخیز اور آباد زمینوں کے کم و بیش نصف حصہ باغات پر مشتمل ہے اور یہاں پہ نئے نئے باغات بھی لگائے جا رہے ہیں دوستو ساکران میں جتنے بھی باغات لگائے گئے ہیں وہ یہاں کے آب و ہوا پر انحصار کرتے ہیں یہاں سے سمندر قریب ہونے کی وجہ سے ساکران کا شمار ایک کوسٹل ایریا میں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کا موسم زیادہ تر مرکتوب رہتا ہے یہاں پہ چلنے والی ہواوں میں نمی موجود رہتی ہے یہاں پہ جتنے بھی باغات ہیں یہ تمام عوامل ان کے لیے موضوع اور مناسب ہیں یہاں پہ باغات میں سب سے زیادہ چیکو کی باغات ہیں یہاں پہ چیکو کے باغات کسرت سے لگائے گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ کیلہ، امرود، ناریل اور پپیتہ وغیرہ شامل ہیں جیہاں دوستو اس وقت میں ایک چیکو کی باغ میں موجود ہوں اور میرے چاروں طرف چیکو کی درخت لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چیکو ایک میٹھا پھل ہوتا ہے اور لوگ اس کو جنہوں بہت پسند کرتے ہیں اور ہمارے ساکران میں سب سے زیادہ پائے جانے والا پھل چیکو ہے ہمارے گاؤں ساکران میں چیکو کی باغات کی کسرت ہے اور ہمارے گاؤں ساکران کی اسی فیصد باغات جو ہے وہ چیکو پہ مشتمل ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ چیکو کی پیداور سبردست رہتی ہے اور یہ سال کے بارہ مہنے پھل بھی دیتی ہے ساکران کا چیکو بہت ہی مشہور ہے اس کو ہمارے گاؤں ساکران کا سوغات بھی کہا جاتا ہے چیکو کی پھل کو باغات سے توڑنے کے بعد اس کو پاکستان کے مختلف شہروں اور منڈیوں میں سپلائی کیا جاتا ہے اس کی خاص وجہ یہاں کے بہترین اور پیور چیکو ہیں جی ہاں دوستو اس وقت میں جو ہے ایک ناریل کے باغ میں موجود ہوں تو اسی طرح سے ہمارے گاؤں ساکران میں ناریل کی بھی باغات موجود ہیں کیونکہ ناریل کے درخت جو ہے نا لمبے ہوتے ہیں اور کچھ فاصلے اور کچھ دور دور لگے ہوئے تھے ہیں اس لیے ان کے درمیان میں باقی فصلوں کی بھی کاشت ہوتی ہے دوستو چیکو کے باغات کے علاوہ ساکران میں ناریل کے باغات بھی ہیں ناریل کے درخت لمبے ہونے اور دور دور لگنے کی وجہ سے ان کے درمیان میں اور بھی فصلوں کی کاشت آسانی سے کی جا سکتی ہے موسیقی جیہاں دوستو اللہ پاک نے ہمارے لیے بے شمار اقسام کے پھل فروت پیدا کی ہیں جو کہ اپنے ذائقہ رنگت اور خوشبو کی وجہ سے مختلف ہیں الحمدللہ ساکران کے اندر جتنے بھی پھل پائے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر پھل میٹھے ہیں ان باغات سے نکلنے والا پھل جتنا میٹھا ہے تو اتنا ہی ان باغات کی موجودگی کی وجہ سے ہمارا گاؤں ساکران خوبصورت بھی ہے جیہاں دوستو آج کا میرا ویڈیو ساکران میں موجود باغات کی حوالے سے تھا تو جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کوشش کیا اب لوگوں کو دکھایا شاید ان باغات کا کچھ ہی حصہ اب لوگوں کو دکھا پایا کیونکہ ساکران کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور میں آندہ کوشش کروں گا ساکران کے حوالے سے مزید ویڈیوز لاتا رہوں گا تو دوستو میرے آنے والے ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کرنے سے ایک تو میرے حوصلہ افضائی ہوگی اور میں آندہ کوشش کروں گا اچھی سے اچھی ویڈیو لاؤں گا تو دوستو اس امید کے ساتھ مجھے دیجئے کا اجازت ملتے ہیں اگلے نئے اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی